اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کلیب میں آپ سے یہ ڈسکس کیے جائے گا کہ فصل کی بدداشت جب بطریہ کمبائن ہارویسٹر کی جاتی ہے تو اس کے بعد دھان کی جو پرالی رہ جاتی ہے کھیت کے اندر اس کو کس طرح سے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے زیادہ تر کاشکار جو ہیں وہ دھان کی پرالی کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ اگلی فصل کے لیے زمین کو تیار کیا جا سکے لیکن ایسا کرنا قانونی جرم بھی ہے اور یہ محول کو بہت زیادہ لودہ کرتی ہے ایک اندازے کے مطابق جب ہم ایک اکڑ پرالی کو جلاتے ہیں تو اس سے 3783 کلو گرام کارمن ڈائیکسائیڈ 1.9 کلو گرام میتھین 87 کلو گرام کارمن ڈائیکسائیڈ 9.1 کلو گرام نائٹرس اڈیکسائیڈ اور آدھا کلو گرام سلفر ڈائیکسائیڈ جیسی زیریلنگ ایسے ہوا میں شامل ہوتی ہیں اور ساتھ میں 33 کلو گرام جو ہے وہ باریک راک یعنی جو باریک باریک راک کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فضاء آلودہ ہوتی ہے سموک بن جاتا ہے اور سانس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو زمین کو نقصان ہوتا ہے زمین کے اندر موجود جو نامیاتی مادہ ہوتا ہے زمین کی اوپر والی طے پر وہ جل جاتا ہے اور ساتھ میں جو کسان دوست کیڑے زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور فصل کے اندر جتنے بھی پریڈیٹر ہوتے ہیں جو نقصان دے کیڑوں کو کھاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو جب بھی ہم زمین کے اندر نائٹروجن پوٹاش اور فاسفورس جیسی کھادے ڈالتے ہیں تو پودہ ان کو جڑوں کے ذریعے جذب کرتا ہے اور اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا ہے دھان کے ایک پودے کے اندر چالیس فیصد نائٹروجن تین فیصد فاسفورس اور پچاسی فیصد پوٹاش موجود ہوتی ہے جب ہم فصل کٹائی کے بعد اس پرالی کو جلاتے ہیں تو ہم یہ تمام جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ابھی ساتھ میں جلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری خوراک جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے دھان کی کمائن ہارویسٹر سے کٹائی کے بعد دھان کے کھیت کے اندر سٹراج اپ پر بزریر ٹریکٹر چلائیں جو کہ تین چار انچ کے ٹکڑوں میں پرالی کو کار لے گا اس میں ایک سے ڈیل گھنٹہ لگتا ہے بعد ازاں اس میں ڈسک ہیرو یعنی ڈسک ہال اور پھر روٹا بیٹر چلائیں اور ان کتری باقیات کو زمین میں مکس کر دیں اور کھیت میں آدھی بوری یوریا ڈال کر پانی لگا دیں اس طرح سے یہ باقیات گل سڑ کر زمین کئی خوراک کا حصہ بن جاتی ہیں کیونکہ یوریا خات جو ہے وہ اس پرالی کو گلانے سڑھانے میں مدد دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود تمام جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ دوبارہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں اور پرالی کو آگ لگانے سے جو نقصان ہونا ہوتا ہے محول کا وہ بھی نہیں ہوتا اور زمین کا نامیاتی مادہ جو ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے آخر میں اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہاز کی مدد سے دھان کی کٹائی کی جائے تو روٹا ویٹر مشین چلائی جائے اور اگر کمائن ہارویسٹر سے اس کی کٹائی کی جائے تو ڈیس کھیروں کی مدد سے انہیں زمین میں جو پرالی رہ جاتی ہے اس کو ملا دیں یا پھر گہرہ حال چلا کر آدھی بوری یوریا فی ایکڑ چھٹا کریں اور اس کو پانی لگا دیں تاکہ نامیاتی مادہ جو ہے زمین کے اندر دوبارہ مکس ہو جائیں